پیزا کھانا تو سبی کو پسند ہے لیکن اتنی مہنگائی میں ہر چیز ہمارے بجٹ سے ہوتی جارہی ہے باہر کیونکہ فاس فوڈ ہمیں پسند ہے اور ہم کھاتے ہیں میں خود بھی ایک پیزا لور ہوں پیزا مجھے بہت پسند ہے بچے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اور پیرنٹس تو پریشان ہے کیونکہ بچوں کی روز روز ڈیمانڈ ہے ہم نے پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے لیکن آپ کی اس پریشانی کا حال میرے پاس ہے اس ریسپی کے اندر آج میں افسد پیزے کی بہت زبردستی مزیدار سی لو بجٹ یعنی کہ سستی سی ریسپی شیئر کروں گا پانچ منٹ میں تیار ہوگا کوئی آٹا نہیں گوندھنا کوئی ڈو نہیں تیار کرنی بہت ایزی سی ریسپی ہے ایسے سیریسلی پانچ منٹ میں تیار ہونے والا ہے آپ ریسپی کو پورا دیکھیں ویڈیو کو اس کی بلکل نہیں کرنا اور سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لی ہے ایک پیٹا بریڈ پیٹا بریڈ کہتے ہیں شوارمے والی بریڈ جو مارکٹ میں ہم شوارمہ کھاتے ہیں وہ اسی بریڈ کا بنتا ہے تو ڈو ہم نے بلکل بھی تیار نہیں کرنا اس کا استعمال کریں گے درمیان سے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے بہت ہی آسانی سے یہ کٹ ہو جاتا ہے یہ جو بریڈ ہے یہ ایک پیکٹ ملتا ہے ایٹی روپیز کا ہوتا ہے اس کے اندر پانچ ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی سستہ پڑتا ہے اور اس کی ہم ڈو بنا لیں گے بلکہ بنی بنی دو ہے اس کی اوپر ہم ازیمبلنگ کریں گے تو کٹنگ کر لی ہے اب میں چاہیے چکن اس کے لیے کوئی آپ نے سپیشل چکن تیار نہیں کرنا گھر میں کوئی بھی چکن کا سالن بنا ہوگا اس میں سے جسٹ آپ نے چپکے سے چوری سے ایک بوٹی نہیں کھا لی نہیں ہے یہ بٹر چکن میں نے بنایا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے بائی دعوی میں اس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بوٹی انف ہوگی اس کو آپ نے رفلی چوب کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم پیزے کے اوپر ازیمبلنگ کر لیں گے یہ انف ہوگا دیکھیں میں ایسے رفلی کارٹ لاؤں کوئی شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیزا بنا کے تو ہم نے خود ہی کھانا ہے تو جیسے اب یہ چکن کٹا ہوگا وہ اچھا ہی لگے گا اب کٹنگ ہوگئی ہے اب اس کو سائٹ پہ کریں گے اور ازیمبلنگ کرتے ہیں اب کوئی بھی آپ کے لوہی کی پلیٹ چاہیے یہ میرے پاس پیزا والی پلیٹ ہے آپ کوئی بھی لسکتے ہیں جس کے اوپر ہم نے پیزا کو پکانا ہے تو ایک لیئر کے اوپر ہم لگائیں گے وائٹ سوز یہ وائٹ سوز بہت ہی مزدار ہوتی ہے بایدہ وے آپ اس کی جگہ پہ مایونیز کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اگر آپ اس ریسپی جانا چاہتے ہیں تو جو میرے ڈیگولر ویورز ہم نے شوار میں کی ریسپی اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے یہ بنانا سے کھائی تھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت آسان ہے اس کے ابھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا اب یہاں پہ اس کے بہت تھوڑی سی لگائیں گے چیز چیز آپ کوئی بھی یوز کریں موزریلا چیڈر جس اس کو ہم نے ایک مزدار سا بنانا ہے اس کے اوپر دوسری لیئر رکھیں گے آپ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کٹنگ کریں بغیر اس کے اوپر بھی زیمپلنگ کرتے ہیں وہ بھی بہت مزدار بنتا ہے یہ نہیں کہ وہ ٹیسٹی نہیں بنے گا اب یہاں پہ میں لگا رہا ہوں چیلی گارلک سوز کسی بھی کمپنی یوز کریں کنور نیشنل شنگریلا جو آپ کے پاس پڑھا آپ لگا سکتے ہیں چیلی گارلک لگا لیں ٹوماتو کیچپ لگا لیں ٹیسٹ مزیدار ہی آئے گا میرے پاس چیلی گارلک پڑھا تھا تو میں اس کا استعمال کر رہا ہوں اس طرح اچھا طریقے سے اس پورے پیزے کے اوپر انف ہے ایک سمال پیزے جو ہم بزار میں کھاتے ہیں یہ اس سائز کا بنے گا تھوڑا سو سے صرف چھوٹا ہوگا اب میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں گرین چیلی باریک باریک کر کے میں نے ہری میرچ کا ٹیسٹ بہت ہی مزدہ رکھتا ہے چاہے میں شوارما بنا رہا ہوں پراتھا بنا رہا ہوں یا کچھ سینڈویچ بنا رہا ہوں تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اوپر آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اسیمبلنگ کریں کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں کور نہ لگا سکتے ہیں پنیر لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اب اس کے اوپر میں ایڈ کر رہا ہوں شیملہ میں نے سکیر شیپ میں کاٹی ہے آپ چاہیں لمبی کاٹ لیں جو آپ کو پساند ہو بس ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور خوبصورہ لگے بس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے سوچا کہ پیپرونی تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم لو بجٹ بنا رہے ہیں تو پیپرونی کی بجائے میں نے یہاں پہ گول گول ٹماتر کاٹ کے لگائے ہیں تو بلکل چیز میلٹ ہونے کے بعد پیپرونی جیسے لک دیں گے دوبارہ اس کے اوپر میں چیز لگا رہا ہوں کیونکہ اوپر چیز ضروری ہے جو لک ہے پیزے کی وہ چیز کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے جیسے پہلے کی طرح میں نے کھائے چاہیے آپ مزرلہ یوز کریں شیڈر یوز کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ چیز ڈالیں گے کم ڈالیں زیادہ ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کی کوئی قوانٹی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگانو لگائیں گے اور سار لگائیں گے چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مز دونوں بڑے خوبصورے لگتے ہیں اگر آپ کو اوریگانو غیرہ نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے ایک پرانی کڑائی کے اندر سٹینڈ رکھنا اور اس کے اوپر رکھ کے اس کی جسٹ آپ نے چیز میلٹ کروانی ہے سٹینڈ اس لیے رکھا ہے کہ نیچے سے جو ہماری بریڈ ہے وہ جل نہ جائے اس کو ڈھام دیں گے پری ہیٹ کیا ہوتا وہ ہیٹ کے ساتھ کیا ہوگا جو چیز ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی دو تو آلیڈی تیار تھی تو یہاں پہ دیکھیں ایک سے ڈیٹمنٹ لگا ہے چیز میلٹ ہو گئی ہے اور کیا زبردست بہت ہی اعلی لکھ آئی ہے کلر تو بہت ہی پیارے آ رہے ہیں دل کر رہا ہے اس کو فوراں سا کھا لیے جائے میں تو اس کو ابھی بھی کھاؤں گا کیونکہ میں نے بنا لیا ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں فوراں سے کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور دیکھیں لو بجٹ ہے کوئی زیادہ پیسے نہیں میکسیمم آپ کا سیونٹی سے ایٹی روپیز کے اندر یہ پیزا بہترین سا تیار ہو جائے گا تو کٹنگ کریں گے کیا زبردست ہے بہت ہی خوبصور لگ رہا ہے کلر بڑے پیارے ہیں چیز میلٹ ہو گئی ہے ایک اچھا پیزا ہم نے اتنے کم بجٹ کے اندر آج کی مہنگائی کے اندر بڑا ہی مزہدار تیار کر لیا ہے دو کے اندر دیکھیں وائٹ ساوس اور چیز کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہے چیز میلٹ ہوئی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو یہ تھی پیزے کی ریسپی میں نے کہا تھا نا بہت ہی آسان ہے تو آپ اس کو گھر میں بنائیں مزے سے کھائیں اور ایسی مزہدار ریسپی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ